ہر ایک نوجوان آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں اور دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ لوگ آرمی آفیسر کی عجت دل اور دماغ دونوں سے کرتے ہیں آخر کیوں نہیں وہ اگر دیش کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں تو کیا ایک عام آدمی انہیں عجت بھی نہیں دے سکتے لیکن دوستو کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے یدی آپ سے کوئی ٹیررسٹ یعنی آتنکوادی کی عجت کرنے کہے تو کیا آپ کریں گے آخر وہ بھی تو اپنی جان پر ہی کھیلتے ہیں افکوس آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ٹیررسٹ کی رسپیکٹ کرتا ہو کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ٹیررسٹ دیش کی سیبہ میں نہیں بلکی دیش میں آتنک کے کارن اپنی جان گواتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ایک آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے کیا ٹیررسٹ کو بھی ویسے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ آرمی ٹریننگ ویسے ٹیررسٹ ٹریننگ میں سے کس کا ٹریننگ زیادہ مشکل ہے دوستو ویڈیو کافی رومانچک اور نالج سے بھرا ہے اس لئے بنے رہنا ویڈیو کے انت تک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا لیں تو چلیے دیکھتے ہیں ٹرررسٹ ویسے آرمی ٹریننگ پہلے دیکھتے ہیں ٹرررسٹ ٹریننگ اگر ہم بھارت اور پاکستان کی بات کرے تو یہ بات صاف ہے کہ آتنک وادیوں کو ٹریننگ پاکستان میں ہی دی جاتی ہے اور ٹریننگ پورا ہونے کے بعد ہی انہیں بورڈر پار کر کے بھارت میں حاملہ کے لئے بھیجے جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق پتہ چلا کی آتنک وادیوں کے ٹریننگ کے لئے پندرہ سے بیس سال کے عمر والے یوباؤں کو بلائے جاتا ہے انہ کا نام پتہ اور موبائل نمبر ریجسٹر کرنے کے بعد ہی ان کا ٹرررسٹ ٹریننگ شروعات ہوتی ہے یہ ٹریننگ لاہور پاکستان سے شروع ہوتی ہے اس ٹرررسٹ ٹریننگ سینٹر میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے جونل، دسٹرک تحصیل اور سیکٹر لیول ہوتا ہے ان میں سے ٹریننگ دینے والے کو مصول اور سب سے کم لیول والے کو کاکرون کہا جاتا ہے ان کا ٹریننگ چار لیول میں چار الگ الگ جگہوں سے پورا ہوتا ہے سب سے پہلے انہیں لاہور کے مرید کے ٹریننگ سینٹر میں تین مہینے کے لئے بھیجا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ لیول کے لئے دورہ اے آمہ بھیجتے ہیں جہاں پر انہیں ایک اے فورٹی سیون رائیفل، پسٹل اور بم چلانا سکھاتے ہیں یہ ٹریننگ پورے چھے مہینے دی جاتی ہے اس کے بعد تیسرے لیول میں ہتھیار کے ساتھ ساتھ جی پیس سسٹم میپ ریڈنگ اور سیلف ڈیفنس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں یہ ٹریننگ کچھ مہینوں تک چلتی ہے فورت لیول اور لاسٹ لیول بہت ہی مشکل ہوتی ہے یہ ٹریننگ کیول چار سے پانچ دن کی ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کو پورا کرنے میں اچھو اچھو کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اس ٹریننگ میں سبھی آتنکیوں کو لگاتر ساٹھ گھنٹے بھوکا رہ کر ہزاروں فٹ اوچھے پہاڑ کو پار کرواتے ہیں یہی نہیں اس ٹریننگ سے پہلے تین دن بھی بھوکا رکھا جاتا ہے دوستو اس ٹریننگ کو پار کرنے والے کو ہی اصلی آتنک وادی مانا جاتا ہے اور انہیں ہی دوسرے دیشوں میں آتنک کے خوفیہ مشن کے لیے چنا جاتا ہے کل ملاکے آتنکیوں کی ٹریننگ دو سال تک چلتی ہے اور ہر ٹریننگ سینٹر پر آئی ایس آئی ایس والے الٹ رہتے ہیں دوستو یہ تو رہی ٹررسٹ کی ٹریننگ جسے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی کوئی اصلی آتنک منتا ہے اب بات کرتے ہیں انڈین آرمی ٹریننگ کی اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹریننگ آتنکی ٹریننگ سے خطرناک ہے یا پھر آسان فرینڈ ویڈیو میں مزہ آ رہا ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولنا انڈین ڈیفنس پورے دنیا میں دوسرا سب سے شکتی شالی سینہ ہے اگر ان کی ٹریننگ کی بات کریں تو پیرا کمانڈو بھارتی سینہ کا ہی ایک بھاگ ہے پیرا کمانڈو کے نام سے ہر دشمن دیش تھر تھراتا ہے یہ بھارتی سینہ کی پیرا شوٹ ریزیمنٹ کی سپیشل فورس یونٹ ہے پیرا کمانڈو کا کام دیش کے دشمنوں کے خلاف سپیشل آپریشن کو انجام دینا آتنکواد کا صفایہ گیر حملے اور دشمنوں کو تلاش کر انہیں تباہ کرنے جیسے سب سے مشکل کام ہوتے ہیں پیرا کمانڈو بننے کے لیے آرمی کے جوانوں کو کڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے پیرا کمانڈو کی ٹریننگ شروع کرنے والے سبھی جوانوں میں سے مادر دو سے پانچ پرچنٹ لوگ ہی پیرا کمانڈو سپیشل فورس کو جوائن کر پاتے ہیں ادارن کے لیے یدی پیرا کمانڈو میں سو لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے صرف دو سے پانچ جوان ہی ٹریننگ کو پورا کر پاتے ہیں پیرا کمانڈو سپیشل فورس جوائن کرنے سے پہلے کسی بھی جوان کا پیرا ٹروپر ہونا جروری ہے اس کے لیے پہلے انہیں پیرا ٹروپر کی ٹریننگ لے کر پیرا ٹریننگ کا ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا یہ ایڈوانس ٹریننگ پورے تین مہینے تک چلتی ہے یہ تین مہینے پیرا کمانڈوز کے لیے جندگی کے سب سے کٹھن دن ہوتے ہیں اور ان تین مہینوں میں کمانڈوز کو ڈیلی سوویرے چار بجے ٹریننگ کروایا جاتا ہے ٹریننگ کے دوران انہیں ڈیلی پینسٹ کلو کے وجن کے ساتھ بیس کلو میٹر کی دور لگانی پڑتی ہے روج کے پچاس جمپ لگانے ہوتے ہیں وہ بھی آسمان سے پیرا شوٹ کے ساتھ یہ ٹریننگ رات کے دس گیارہ بجے تک چلتی ہے کچھ جوان تو ٹریننگ کو بیچ میں چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے ہیں اور کچھ ڈسکوالی فائی ہو جاتے ہیں یہاں تک کی کچھ جوان ٹریننگ میں ہی اپنے دم توڑ دیتے ہیں اتنے کٹھن ٹریننگ کے بعد بھی جو تین مہینے کے آخری تین دن بچتے ہیں انہیں بھوکا رہ کر اور بینا آرام کیے اور بینا سوئے لگاتار اٹھالیس گھنٹے تک ٹریننگ چلتی ہے اس تین دن کٹھن ٹریننگ کو پار کرنے والے جوان ہی پیرا کمانڈو کہلاتے ہیں اور کسی بھی سرجیکل سٹرائک جیسے جان لیوہ مشن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دوستو یہ رہی انڈین آرمی کی ٹریننگ ویسے یہ انڈین نیوی کے مارکوس کمانڈو سے جیادہ کٹھن تو نہیں پر اسے آسان بھی نہیں کہہ سکتے اپنے ٹرررسٹ اور آرمی دونوں کے ٹریننگ کو دیکھا اب آپ بتائیے جیادہ خطنا کس کی ٹریننگ ہے ٹرررسٹ یا پھر آرمی اپنا رائے کمینٹ میں بتائیں دوستو اگر آپ دنیا کے سب سے مشکل ڈیفنس ٹریننگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمینٹ میں لکھیں اس ویڈیو کو یہیں پر دی اینڈ کرتے ہیں ہمیں آس ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہند